بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے کمنٹ بوکس بنانے سے پہلے میں آپ حضرات سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ناموں کے تعلق سے کمنٹ کرتے ہیں تو ان میں اکثر کمنٹ ایسی ہوتی ہے جن کے سوال کے جواب یا جن کی ویڈیو میں پہلے سے بنا چکا ہوتا ہوں تو آپ سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نام اگر مجھ سے سوال کرنا چاہیں کمنٹ کے اندر اس سے پہلے آپ ایک دفعے اس نام کو یوٹیوب کے اوپر لکھ کر کے آگے میرا نام لکھ دیں مثلا کوئی بھی نام آپ کو پوچھنا ہو جیسے آپ کو اسفند نام پوچھنا ہے اسفند نیم مفتی صداقت کوئی بھی نام پوچھنا ہو ایک نام لکھ دے اس کے بعد نیم لکھ دے اس کے بعد مفتی صداقت آپ لکھ دیں اس میں عام طور پر اکثر ویڈیو مل جاتی ہے کیونکہ کم سے کم چار سو سے پان سو ویڈیو نیم کے متعلق میں بنا چکا ہوں اکثر نام اس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگ وہی کمنٹ کرتے ہیں جن کی ویڈیو پہلے سے موجود ہوتی ہے سب سے پہلے آپ سرچ کر کے اس میں دیکھ لیں مفتی صداقت نام آگے لکھ دیں نام لکھ کر کے اس میں مل جائے تو کوئی اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے وہ نام پھر آپ کمنٹ کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اگر وہ نام کوئی غلط رکھے ہوئے ہیں ان کا نام کا اگر معنی بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ نام صحیح نہیں ہے تو چونکہ بہت پہلے سے انہوں نے نام رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ الٹی صدی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مولانا پاگل ہو گیا ہے سارے نام غلط بدلا رہا ہے اور بہت سے لوگ گوگل سے اٹھا کر کے نام کی میننگ بھی بتاتے ہیں جیسے علینا نام ہے تو علینا کے معنی ایک صاحبہ ہے شابانہ انہوں نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ انگلیش کے اندر گوگل سے دیکھ کر کہ انہوں نے اس کے معنی بتلائے ہیں کہ خوبصورت کے معنی میں آتا ہے لیکن میں پہلے بھی آپ سے بتلا چکا ہوں کوئی بھی نام ہو ہم آپ کو جو بھی نام بتلاتے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ بتلاتے ہیں کتابوں سے دیکھ کر کے جو دعولم دیوبند کی ویب سائٹ وغیرہ ایسا نام بتلایا ہو جس کے معنی غلط بتلا دیے ہو آپ کو وہ نام کوئی کتاب کے اندر موجود ہو یا آپ نے کہیں دیکھا ہو کسی عالم سے پوچھا ہو تو آپ میرا نمبر ویڈیو کے اندر موجود ہو ایک ویڈیو چل رہی ہے توپ چالیس صحابیات کے نام تو آپ میرے پرسنل پر مجھ سے رابطہ کریں مجھ کو بتائے کہ مفتی صاحب آپ نے غلط بتلایا ہے اس کے معنی فلن کتاب کے اندر موجود ہے پھر انشاءاللہ ہم اس کی تصحیح کریں گے کیونکہ میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلط یہ ہو سکتی ہے تو اگر کوئی غلط یہ آپ کو دکھتی ہے جو کتابوں کے اعتبار سے میں نے کوئی غلط نام بتلا دیا ہو تو آپ مجھ کو تنبیہ کر دیں آپ مجھ کو بتلائیں انشاءاللہ میں اس کی اصلاح کروں گا باقی اس طرح یہ کمنٹس کرنا نیچے کہ یہ غلط بتلا رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں یہ مشہور ہونے کی ورائے سے ایسا کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں آپ ڈائیٹ مجھ سے بات کریں جو بھی آپ کی کنفوزن ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ کی کنفوزن دون کرو گا چنانچہ اب ہم کمنٹس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی ہے شاہینہ صوفی ان کا سوال ہے شاہینہ نام کا مطلب کیا ہے شاہینہ یہ شاہین سے بنا ہے اور شاہین ایک قسم کا شکاری پرندہ ہوتا ہے جو شکار کرتا ہے جس کو شاہین کہا جاتا ہے اسی سے شاہینہ ہے تو شاہینہ ایک پرندہ ایک سفید رنگ کا پرندہ جو شکار کرتا ہے جس کو اقاب بھی کہا جاتا ہے شاہینہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک کے صاحبہ ہیں عائشہ امین ان کا سوال ہے بھائی نمل نام رکھنا کیسا ہے سورہ نمل پلیز بتا دیں قرآن کے اندر یہ سورہ نمل ہے نمل کے معنی آتے ہیں چیوٹی کے جس کو ہمارے یہاں کھیڑی بھی بول دیتے ہیں چیوٹی تو نمل کے معنی چیوٹی کے آتے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی چیوٹی کا نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے بہتر ہے اچھا نام رکھے اسی طرح ایک صاحب ہے سید عظیم الدین ان کا سوال ہے عریب نیم کا ویڈیو ڈالو عریب کیا لفظ ہے یہ ہم کو نہیں معلوم اصل اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے عریب آپ عریب کی جگہ عریب نام رکھیں عریب کے معنی آتے ہیں عقل مند ماہر ہوشیار عریب نام بہت اچھا ہے عریب نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد عاصف ان کا سوال ہے مزمین خزامہ نام کے معنی بتائیں پلیز مزمین یا مزمین یہ کیا نام آپ نے پوچھا ہے یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے خزامہ خزامہ کی جگہ آپ خزیمہ نام رکھیں خزیمہ نام کے ایک صحابی گزرے ہیں اس لئے خزیمہ نام رکھنا باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے مجاہد قریشی ان کا سوال ہے نسیم النساء نام کے میننگ کیا ہے نسیب النیم کے میننگ کیا ہے نسیم نسیم کے معنی آتے ہیں یہ دو لفظ اس میں لکر بنا ہے نسیم کے معنی آتے ہیں بہار ہوا اور نساء کے معنی آتے ہیں عورتوں کے تو نسیم النساء اس کے معنی آئیں گے عورتوں کی بہار یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا نام پوچھا ہے آپ نے نسیبن نسیبن دراصل یہ نسیب سے بنا ہے تو نسیبن کے معنی اگر ہم لیں تو اس کے معنی بنیں گے نسیب والی تو نسیبن نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے نور الامین ان کا سوال ہے ارزان الحق نام رکھ سکتے ہیں ارزان کے دراصل معنی آتے ہیں سستہ کے اور ارزان الحق کیا معنی آؤں گے سستہ حق تو یہ نام رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے زیادہ اچھے نام نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد عارف ان کا سوال ہے زبیر زیان یہ دو نام ملا کر رکھ سکتے ہیں زبیر زیان دونوں نام ملا کر رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے نور الامین کہ سوال رفیدہ کے معنی کیا نام رکھا جا سکتا ہے امین مظاہری رفیدہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں رفیدہ کے معنی آتے ہیں دراصل معالج کر علاج کرنا مدد کرنا رفیدہ ایک نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے رفیدہ نام رکھنا بہتر ہے باعث برکت ہے اسی طرح سے ناہید شیخ اوفیسل ان کا سوال ہے لڑکے کا نام نورین رکھ سکتے ہیں کیا پلیز رپلے حضرت نورین نام رکھ سکتے ہیں نورین کے معنی آتے ہیں دو نور دو روشنی تو نورین نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں شاہدہ محمد ان کا سوال ہے تحریم اور اسرا کیسا ہے تحریم نام تو مناسب نہیں ہے کیونکہ تحریم کے معنی آتے حرام کرنا سورہ تحریم قرآن کے اندر ایک آیت ایک صورت ہے اس کے اندر تحریم کے معنی آتے ہیں حرام کرنا اور باقی اسرا اسرا کے معنی آتے ہیں رات کے وقت چلنا رات کے وقت لے کر جانا یہ اسرا نام رکھ سکتے ہیں تحریم مناسب نہیں ہے ایک صاحب ہیں مبین تاج ان کا سوال ہے السلام علیکم صفہ شیزہ آیت لڑکیوں کو یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا وَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ پیرہ نام ہے صفحہ صفحہ کے معنی دراصل آتے ہیں صفحہ یہ ایک پہالی کا نام ہے جہاں لوگ حج کے دوران صفحہ اور مروہ پر دوڑتے ہیں تو صفحہ پہالی کا نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے شیزہ شیزہ کے معنی آتے ہیں آبنوس کا درخت اسی طریقے سے اکھروٹ کا درخت اور ایک معنی آتے ہیں ریشم کا درخت تو شیزہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی آتے ہیں آیت آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے آیت نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے شابانہ ان کا سوال ہے علینا مینس سلک آف ہیون کچھ بھی بول دیتے آپ اپنے چینل چلانے کے لیے یہی صاحبہ ہیں علینا کے میننگ جو آپ اس میں بتلا رہی ہیں وہ آپ نے گوگل سے دیکھیں گوگل کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کو یہ مانا اگر کسی کتاب کے اندر ملے تو آپ موسکبت لائے میں انشاءاللہ فرس کی دوبارہ سے ویڈیو بناوں گا اسی طرح سے ایک صاحب ہے موہن پاشا ان کا سوال ہے بوئے نیم ارمان گرل حسینہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں ارمان نام رکھ سکتے ہیں ارمان کے معنی آتے ہیں آرزو تمنا یہ نام رکھ سکتے ہیں اور لڑکی کا نام حسینہ حسینہ نام رکھ سکتے ہیں حسینہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت حسینہ نام رکھ سکتے ہیں خوبصورت حسین اچھا نام ہے ایک صاحب ہے رہنوما سیفی ان کا سوال ہے میری اکٹوبر میں ڈیلیوری ہے مجھے کچھ اچھے نام لڑکے اور لڑکی کے بتا دیں آپ اچھے نام میں نے پانچ چھے سو ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اول لیڈی میں ڈال چکا ہوں آپ کو جو بھی ویڈیو دیکھنی ہے بچے کے لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے آپ میری ویڈیو کے اندر پریلیسٹ کے اندر جا سکتی ہے اس کے اندر پریلیسٹ کے اندر اے ٹو زیڈ لیٹر کے نام سے ایک لیسٹ ہے جس میں لڑکے کے لیٹروں سے بھی نام ہے اے لیٹر سے بی لیٹر سے ایس لیٹر سے جس لیٹر سے آپ کو دیکھنا وہ دیکھ لیں لڑکیوں کے لیے صحابیات کی ایک ویڈیو بنی ہوئی صحابیات کے چالیس نام لڑکوں کے لئے دیکھنا ہے صحابہ کے سو نام یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ اس میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت سے نام مل جائیں گے ایک صاحبہ ہے شبینہ چودھری قصوار مولوی صاحب السلام علیکم نہرین اینڈ ادفر یہ نام کیسہ ہے پلیز بتائیں ان کا مطلب اچھا یا برا کیسہ ہے ان نیمز کا اثر پلیز مولوی صاحب ریپلے ضرور کریں علیکم السلام ورحمت اللہ نہرین نہرین جو لفظ ہے دراصل یہ پڑھا جاتا ہے نہرین اگر ہم اس کو نہرین پڑھتے ہیں تو نہرین کے معنی آتے ہیں دو نہریں دو دریا تو نہرین آپ نے یہ لکھا ہے تو نہرین طلب زم کو نہیں مل سکا باقی نہر سے اگر ہو تو اس کے معنی آئیں گے دو نہریں دو دریا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے دوسرا نام ادفر آپ نے یہ دعات کے ساتھ پوچھا ہے ادفر لیکن اصل ہوتا ہے ازفر زو کے ساتھ ازفر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب ازفر نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے زویا خان کا سوال مفتی صاحب مایا اور محروز نام کا مطلب بتا دیجئے پلیز مایا اس کے معنی فیروز اللغات جو اردو کی ڈکشنری ہے اس کے اندر مایا کے معنی لکھیں خدا کی قدرت اسی طریقے سے عشور کی شکتی ایک معنی سے لکھیں رحم ایک معنی لکھیں دیا کرپا دیا پیار محبت بہت سے اس کے معنی لکھیں ہیں تو مایا نام معنی کے اعتباس سے رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے محروز محروز کے معنی آتے ہیں آشیق کے تو محروز نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں ایک صاحبہ ہے پنکی ملک اسلام علیکم امہ حانیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام رحمت اللہ امہ حانیہ نام نہیں ہے جو صحابیہ گزری ہے ان کا نام ہے امہ حانی امہ حانی نام آپ رکھ لیں جو صحابیہ کا نام ہے امہ حانیہ کی جگہ اگر نام آپ کو رکھنا ہو صرف حانیہ نام رکھ لیں حانیہ کے معنی آتے ہیں خوشگوار پرمسرت خوشدلی خوشحالی باقی اگر امہ حانی نام رکھنا ہو اسی طرح سے ایک صاحب ہے اسماف حسین سوال السلام علیکم کیا آپ زمل ارحا زرلین ان نیمز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جزاک اللہ مالیکم السلام ورحمت اللہ زمل جو لفظ آپ نے پوچھا ہے اس لفظ کے اوپر اس وزن کے اوپر زمل زا کے نیچے زیر میم پر زبر کے ساتھ یہ لفظ عربی زبان کے اندہ مستعمل نہیں ہوتا البتہ اگر اس کو پڑھتے ہیں ہم زمل تو زمل کے معنی آتے ہیں بوجھ سوار اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں زمل زا کے اوپر پیش کے ساتھ پھر اس کے معنی آئیں گے بزدل کمینہ تو یہ نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے اور دوسرا نام آپ نے پوچھا ارحا 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 لفظ ہم کو کافی تلاش کی باوجود نہیں مل سکا البتہ اگر اس کو پڑھتے ہیں ارحا تو ارحا پھر یہ رحا کی جمع آئے گی اور رحا کے معنی آتے ہیں چکی کے اور دانت کے تو یہ ارحا نام بھی یہ نہیں مل پا گیا ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے زرلین زرلین دراصل یہ زر سے بنا ہے زر کے معنی آتے ہیں سونے کے لیکن لین کے معنی ہم کو نہیں مل سکے تو زرلین نام رکھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سکینہ ان کا سوال السلام علیکم ماشاءاللہ ویڈیو ٹینکیو جانکاری کے لیے میرے بیٹے کا نام محمد ندیم شاہ ہے اس کے بارے میں پلیز ایک ریپلے دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ ندیم نام بہت اچھا ہے ندیم کے معنی آتے ہیں ساتھی کے مساحب ہم نشی جو ساتھ رہنے والا اس کو ندیم کہتے ہیں اور شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ ندیم شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ ساتھی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں یہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے زریاب ایک سوال ہے زریاب نیم رکھ سکتے ہیں کیا نایاب نیم رکھ سکتے ہیں کیا ان کے دو ناموں کے تعلق سے سوال ہے زریاب زریاب کے معنی آتے ہیں ایک سونا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سونے کا پانی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سونے کا پانے والا یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے نام آپ نے پوچھا ہے نایاب نایاب کے معنی آتے ہیں بہت کم حاصل ہونے والا نایاب نادیل جو بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہو اس کو نایاب کہتے ہیں نایاب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک صاحبہ ہے منظر ناز سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پلیز ماہی اور اقدس نام کے میننگ بتا دیجئے کیا اینام رکھنا مناسب ہے یا نہیں شکریہ والیکم السلام ورحمت اللہ ماہی نام ماہی کے معنی آتے ہیں مچھلی کے فارسی زبان کا لفظ ہے ماہی نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرے نام پوچھا ہے اقدس اقدس کے معنی آتے ہیں مقدس بزرگ اور اقدس کے معنی آتے ہیں بہت پاک صاف تو یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے تباہ سے اچھا نام ہیں ایک صاحبہ مختار انساری ان کا سوال مہتاب نیم کا میننگ کیا ہے مہتاب کے معنی آتے ہیں چاند چاند کی روشنی چمک مہتاب نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں ایک صاحبہ جعوید خان ان کا سوال ہے حمیل نام رکھ سکتے ہیں کیا حمیل نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ محمل بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے ایک صاحب صفیان علیہ السلام علیکم مفتی صاحب اسفند نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ اسفند یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اسفند کہتے ہیں فارسی کا ساتوہ مہینہ یعنی جو فارسی کے اندر مہینوں کے نام ہوتے ہیں تو جو ساتوہ مہینہ ہوتا ہے فارسی کا اس کو اسفند کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے میں تری اچھے معنی کا نام رکھیں ایک صاحب ہیں صفیان علیہ السلام علیکم مفتی صاحب سنینہ نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام صحابیات کے نام میں سے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ سنینہ کے در اصل معنی آتے ہیں چھوٹا دانت چھوٹی عمر چھوٹا سال سنینہ تصغیر ہے سنن کی تو یہ یا سنتن کی اس کے اعتبار سے سنینہ کے معنی آئیں گے چھوٹا سال چھوٹی عمر اور چھوٹا دانت سنینہ نام کی ایک صحابیہ بھی گزری ہے اس لئے سنینہ نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے یہ نام باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک صاحبہ ہے پروین بانو کا سوال ہے پریزاد نام کا میننگ بتائیں پریزاد پریزاد کے معنی آتے ہیں پری کی نسل پری کی اولاد پری تو یہ پریزاد نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحب ہے ریحہ عرفان کا سوال ہے پریز پریزا کا پریزا کا اور غماما کا میننگ بتا دیں کیا یہ نام ٹھیک ہیں ریپلے پریز پریزا دراصل پریز سے بنا ہے پری کہتے ہیں جنات کی جنس میں سے خوبصورت عورت کو اور سا کے معنی آتے ہیں جیسا پریزا کے معنی پری جیسی اور پریزا پری کے معنی تو پری کے آتے ہیں لیکن زا یا زے کے معنی ہم کو نہیں مل سکے تو پریزا کے بڑائے بہتر یہ ہے کہ اچھے معنی کا نام رکھیں غماما غماما کے معنی آتے ہیں بادل کے غماما نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے عارف کا گداغر ان کا سوال ہے السلام علیکم مصفرہ منحا کنزا ان کا معنی بولی ہے مفتی صاحب یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے مصفرہ مصفرہ کے معنی آتے ہیں روشن خوبصورت مصفرہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام پوچھا ہے منحا منحا دراصل اس کے معنی آتے ہیں اجازت دینا دراصل منحا کے بجائے اگر ہم بہتر یہ ہے کہ منحا نام رکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے منحا کے معنی آتے ہیں اتیہ تحفہ منحا کے معنی آتے ہیں اجازت دینا تو منحا کے بجائے منحا نام رکھیں کنزا کنزا کے معنی آتے ہیں خزانے کے کنزا نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں ای ایچ بی زبر ان کا سوال ہے السلام علیکم پری نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ پری نام رکھ سکتے ہیں پری کہتے ہیں جو جنات کی جنس میں سے خوصورت عورت ہوتی ہے اس کو پری کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں جعبیت خان کا سوال ہے ارشیفہ نام کے معنی پلیز بتائیں ارشیفہ نام کافی تراش کے باوجود ہم کو نہیں مل سکا بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی کرام رکھیں مہمن نام ہے ایک صاحب ہیں افراز بگوان کا سوال ہے عریض نام رکھنا اچھا ہے کیا عریض کے معنی آتے ہیں چوڑا موٹا تو عریض نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہے اس لئے اچھے معنی معنی نام رکھیں ایک صاحب ہیں ماہین خان کا سوال ہے پلیز روبیشہ رمشہ اور رمانہ نام کے معنی بتائیں ان ناموں کے ساتھ فاطمہ لگا سکتے ہیں کیا اور یہ نام رکھنا کیسا ہے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے روبیشہ روبیشہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجود یہ نام ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ مہمل نام معلوم ہوتا ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے رمشہ رمشہ کے بجائے اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے رمشہ تو رمشہ کے بجائے آپ رمشہ نام رکھیں رمشہ کے معنی آتے ہیں حسین خوبصورت رمشہ نام رکھنے سے زیادہ بہتر ہے رمشہ یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اور اس کا صحیح تلفظ رمشہ ہے اسی طرح سے ایک نام ہے رمانہ رمانہ اس کے معنی آتے ہیں انار کے رمانہ یہ مم پہ تشدید پڑھا جائے گا اس کے معنی آتے ہیں انار یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ فاطمہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ریدہ کا سوال ہے ورق الجنہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا ورق الجنہ رکھ سکتے ہیں ورق الجنہ کے معنی آئیں گے کے پتے باغ کے پتے یہ نام رکھ سکتے ہیں سی طرح سے ایک صاحب صدام حسین کا سوال سلام کسوہ نام رکھ سکتے ہیں کسوہ نام ہم رکھ سکتے ہیں کسوہ کے معنی آتے ہیں کپڑے کے لباس کے رکھنے میں کوئی خراب نہیں ہے دو ایک صاحب تازیم شیخ کا سوال تبسم نام کا مطلب کیا ہے رکھ سکتے ہیں کیا تبسم کے معنی آتے ہیں مسکراہت مسکرانہ حسنہ تبسم نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب تیب گل ان کا سوال ہے عبیر نیم کے میننگ کیا ہے عبیر یہ ایک قسم کی خوشبو کہتے ہیں جو خوشبو کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو عبیر کہتے ہیں عبیر نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں صاحبہ سمینہ ڈیش ٹکوب ان کا سوال ہے ریماز کا نام کیسا ہے بولیے بھئیہ ریماز ریماز نام ہم کو یہ رمزن سے اگر اس کو مانتے ہیں پھر اس کے ماناتے ہیں اشارے کے لیکن ریماز نام کافی تلاش کے باوجود بیعین ہی ناو لفظ ہم کو نہیں مل سکا یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے زینب خان کا سوال ہے فائزہ نام رکھ سکتے ہیں ذرا بتائیں پلیز فائزہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں فائزہ کے ماناتے ہیں کامیاب یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے مشتاق حیرنجا ان کا سوال ہے آشیانہ نہیں مجھے آشیہ نام کے میننگ جاننے ہیں آشیہ کے معنی بھی وہی آتے ہیں جو آشیہ نے کہا تھے آشیہ آشیہ کے کہتے ہیں جو پرندے وغیرہ جو اپنا آشیہ نہ بنا لیتے ہیں اس کو آشیہ بولتے ہیں رہنے کی جگہ آشیہ کے برائے آپ آسیہ نام رکھیں حمزہ کے ساتھ چھوٹے سین کے ساتھ آسیہ جو فیرون کی نیک بیوی کا نام تھا حضرت آسیہ ان کے اوپر نام رکھیا باعث برکت نام ہوگا ایک صاحبہ ہے دہورین فاطمہ سوال ہے سلام سماحل نام کا کیا مطلب ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں سماحل نام کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل سکا یہ محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ سفیان اسلام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب سوہانہ نام رکھنا کیسا ہے لڑکی کا علیکم السلام ورحمت اللہ سوہانہ نام رکھ سکتے ہیں سوہانہ کے معنی آتے ہیں اچھا لگنا بھانا سوہانہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحبہ ہے رفاقت علی بھٹی ان کا سوال ہے رونق اینڈ زمزم نام رکھنا کیسا ہے رونق نام رکھ سکتے ہیں رونق کے معنی آتے ہیں بہار چمک رونق نام رکھتے ہیں میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے زمزم نام رکھنا مناسب نہیں ہے زمزم دراصل یہ پانی کو بولتے ہیں جو زمزم کا پانی ہوتا ہے خالص پانی نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں انی صاحب کا دوسرا سوال ہے آکاش اینڈ ارمان اینڈ رومان امیمہ یہ نام رکھنا کیسا ہے آکاش آکاش کے معنی آتے ہیں آسمان کے بادل کے آکاش نام رکھ سکتے ہیں لیکن یہ نام عام طور پر ہندووں میں رکھ جاتا ہے غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کی مشابہ سے بچا جائے یہ نام نہ رکھیں دوسرا نام ہے ارمان ارمان کے معنی آتے ہیں آرزو تمنہ یہ نام رکھ سکتے ہیں رومان کے معنی آتے ہیں انار کے یہ نام رکھ سکتے ہیں امیمہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے امیمہ نام رکھنا بائیت ہے برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ایمی کا سوال ہے please give me details of name سعود and sadhus if we have to tell other details then should have the knowledge of please reply ان کا سوال دو ناموں کے تعلق سے ایک سعود ایک صدوس سعود نام کے معنی آتے ہیں نیک بخت سعود نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے صدوس صدوس نام یہ بہت اچھا ہے صدوس یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صدوس نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سبیحہ شیخ کا سوال ہے موئیز نام رکھ سکتے ہیں کیا موئیز نام یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے موئیز اس کے معنی آتے ہیں عزت دینا عبد الموئیز نام رکھ سکتے ہیں عزت دینے والے کا بندہ اس طرح ایک صاحبہ ہے سیاستین بانو کہ سوال ازمہ فاطمہ نام رکھنا کیا درست ہوگا اگر صحیح ہے تو معنی بتا دیجئے ازمہ کے معنی آتے ہیں دراصل عظیم کے بڑا ازمہ عظیم کو کہتے ہیں بڑے کو بولتے ہیں اور فاطمہ ازمہ فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں یہ معنی کے تباہ سے اچھا نام ہیں ایک صاحبہ ہے آئیزہ کہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کوئی لڑکیوں کے لئے نام بتائیں جس کا میننگ نیک سکون ہو جزاک اللہ خیر علیکم السلام ورحمت اللہ نیک کے معنی کا بہت سے نام ہے جیسے ایک نام آتا ہے سالیحہ سالیحہ کے معنی آتے ہیں نیک ایک معنی آتا ہے سادیہ سادیہ کے معنی آتے ہیں نیک نیک بخت اور ایک نام آتا ہے بریرہ بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک اور سکون کے معنی آتا ہے راحت راحت نام رکھ سکتے ہیں راحت کے معنی آتے ہیں سکون کے یہ نام ہم رکھ لیں ایک صاحبہ ہینہ کوسر ان کا سوال ہے جسرہ نیم کے معنی بتائیں جسرہ کے دراصل معنی تو آتے ہیں پل کے پل گزرگاہ باقی جسرہ نام کی صحابیہ گزری ہے اس لئے جسرہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے ایک صاحبہ ہے شکینہ مولالی ان کا سوال ہے کیا نمیرہ نام رکھ سکتے ہیں نمیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں نمیرہ کے معنی آتے ہیں خالص پانی پاکیزہ پانی پاکیزہ خاندان تو نمیرہ نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے عزیر کا سوال ہے تیہامی نیم کا مطلب بتا دے پریز تیہامی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے تیہامی دراصل یہ تیہام سے بنائے تیہامہ سے تیہامہ پہلے مکہ مکرمہ کو کہا جاتا تھا آپ علیہ السلام کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو تیہامی کہا جاتا ہے تیہامی نام رکھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام کا نام ہے ان کی نسبت سے نام رکھنا بائیت برکت ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ایمان ساجد ان کا سوال ہے سلام علیکم ہم ذروہ یا ذروہ کے علاوہ ذروہ نام رکھ سکتے ہیں ذروہ کے معنی آتے ہیں بیج کے گھٹلی کے یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سنا عروج کہ سوال سلام پریز بتائیں کہ ہانش نام مسلم نام ہے اور اس کا میننگ بتا دیں کائنڈلی علیکم السلام ہانش یہ بڑے شین کے ساتھ ہم نے کافی تلاش کیا یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا البتہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ہانیس ہا کے ساتھ اور سا کے ساتھ میں ہانیس ہانیس کے معنی آتے ہیں قسم کھانے والا ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں قسم توڑنے والا تو ہانیس نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن دونوں اعتبار سے ہانش نام تو مل نہیں سکا یہ نام رکھنا زیادہ بہتر نہیں ہے ایک صاحبہ ہے زویا خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مایا مہر نام رکھ سکتے ہیں مہر کے معنی آتے ہیں سورج کے دوستی کے دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے زفر پٹیلیا ان کا سوال ہے نجمہ نام کے معنی کیا ہے نجمہ کے معنی آتے ہیں ستارے کے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے توفیق عالم کا سوال ہے طلب نام کے معنی کیا ہے طلب طلب کے معنی آتے ہیں جستجو کھوج تلاش حق کو تلاش کرنے والا اور آرزو خواہش تو طلب نام رکھ سکتے ہیں معنی کے دباس اچھا نام ہے ایک صاحبہ ہے آیاش ایکس پریمنٹس اینڈ ہیکس کا سوال ہے سالینہ نیم کا مطلب کیا ہے پھر جلدی بتانا ایرہ اینڈ ایلیزہ نام کا مطلب کیا ہے شفق نام کا مطلب کیا ہے کئی سارے ناموں کے تعلق سوال ہے سالینہ نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجود نہیں مل سکا دوسرے نام ہے ایرہ ایلیزہ یہ نام بھی ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکے ایک نام ہے شفق شفق نام یہ رکھ سکتے ہیں شفق کے معنی آتے ہیں جو طلوع کے وقت میں اور غروب کے وقت میں جو آسمان کے اوپر بادل کے اوپر جو سرخی ظاہر ہوتی ہے اس کو شفق کہہ دیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے عظیم بغوان ان کا سوال ہے ان کے نام کے معنی بتائیں ان میں جو ایک نام ہے انابیا انابیا نام معنی کے تبار سے اچھا ہے مشک مشک کی معنی خوشبو یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی جو عریشہ عریشہ کے معنی آتے ہیں چھپر کے تخت کے اور اسے دریقے اس کے معنی آتے ہیں شامیانے کے یہ نام رکھنا بھی زیادہ بہتر نہیں ہے عریشہ نام ہم کو نہیں مل سکا عریشہ نام یہ دونوں ہم کو نہیں مل سکے چنانچہ یہ آپ کے کمنٹس کے جواب ہیں جو اس ویڈیو کے اندر دیئے گئے ہیں جن لوگوں کے سوال کے جواب آ چکے ہیں وہ اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور اسی طریقے سے کمنٹس کے اندر کچھ لکھ دیا کریں کہ ہم کو جواب مل چکا ہے مثلا شکریہ کے الفاظ لکھ دیں یا کچھ بھی تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے فقط واللہ وعالم مل چکا ہے